سپریم کورٹ پاکستان سپریم کورٹ پاکستان میں چار پہنچ سال بعد جا کر ایک اپلیکیشن ڈالی جس میں انہوں نے کچھ انہوں نے الزامات لگایا تھے سابق ڈی جی جو تھے آئی ایس آئی کے تھے جنرل فیض حمیز صاحب کوئی سات آٹھ کے قریب ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں سات تقریباً انہوں نے بڑے سنگین نویت کے الزامات لگایا تھے کہ ان کو کیسے جنرل فیض حمیز صاحب جو ہیں رینجرز اور اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے افسران تھے ان تمام کے ساتھ مل کر وان ہنڈرڈ کے قریب کوئی لوگ جو ہیں جو ان کا خیال ان کے گھر پہ ریٹ کیا گیا ان کو ابڈکٹ کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا ان کے فیملی ان کے فیملی کے افراد پھر ان کی پروپرٹیز پہ قبضے کیا گیا سات آٹھ ہیلیکیشن تھے وہ ابھی آپ کے ساتھ پھر میں تبارہ اس کو شیئر کرتا ہوں میں تو اس میں سپریم کورٹ پاکستان نے جو آج انہوں نے اگرچہ اس کو ڈسپوز آف کر دے یہ کہہ کہ ہمارا اس سے ایسا کوئی وہ نہیں بنتا اور بڑے فورم ہیں تو سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ فورم کیا ہوگا کیا وہ تھانے میں جائیں گے فی آر کٹوائیں گے چلیں جی تھانے میں چلے جائیں وہاں فی آر کٹوائیں فورم جو انہوں نے آج بتایا ہے سیریس فورم اور جس پہ میرا خیال جنرل فیض امیر صاحب اور دیگر افسران جو ہیں جن کی طرف ان کا اشارہ دے رہے ہیں انہیں بگ میس میں نے پڑھی ہے ساری ان کی وہ جو ہے پٹیشن جو ہے اور میرا خیال ہے ان کے لئے بڑے سیریس کنسیکونس جو ہیں جنرل فیض حمیر صاحب کے لئے وہ آنے والے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کو مطلب یہ میں جو تھوڑا سا میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں بڑے عرصے سے اس طرح کے ایشیوز جو ہیں انوالوینگ ایکس آرمی افیسر جو ہیں تو فوج ان کو کس طریقے سے ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے جو ان کے خلاف اپلیکیشنز آتی ہیں تو وہ کس طریقے کی کوٹ آف انکوئری کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے جو ریفر کیا ہے اور ان کو یہ کہ آپ جہاں دیفینس ملسٹری جو ہے اس کو اپرووچ کنے دیفینس ملسٹری کیا کرے گی آپ وہ بھیجے گی جی ایش کیو جی ایش کیو کیا کرے گا یہ باتیں ہیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس میں ایکس دو جنرل سے جنرل باجوہ صاحب اور ساتھ میں جنرل فائد صاحب مختلف حوالوں سے وہ مشکل میں ہیں جنرل باجوہ صاحب کی بات تھوڑی سی اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ ابھی خبریں آ رہے تھے کہ ان کی بہنیں جو ہیں عمران کھان صاحب کی تو وہ ان کی طرح سے بیان آ رہا ہے اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ سب کو جو عمران کھان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کے ذمہ دارہ ہیں دوبارہ ایک نئے سیرے سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ترمیان میں ان کی صلح صفحی ہو گئی تھی خان صاحب نے ان کو ذکر کرنا چھوڑ گیا تھا پھر وہ کہہ رہے تھے فارگیوہ ان فارگیٹ کر دیں اور وہ اس چپٹر کو کلوز کر چکے تھے کہ باجوہ صاحب نے مجھے ہٹایا جا امریکن کے سازش تھی کس کی تھی نہیں تھی ساری چیزوں نے بھلا کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا پھر ایک سٹیج پہ آگے ون مین کر رہے ہیں ان کا اشارہ جو ہے اور انہوں نے کہا بھی سیو آرمی چیف کا کہ اس وقت تک آ چکے تھے آسم منیر صاحب کہ آسم منیر صاحب تھے سو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو چھوڑ گئے جن آسم منیر صاحب پہ انہوں نے ان کو روپن کرنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے مزید نکلتے گئے اور پھر ہسٹری جیسے کہتے ہیں اور کوئی خان صاحب نے بھی میں جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی سپیڈ بریکر خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے وقتی طور پر ذرا تھوڑا سپیڈ بریک اپ کے اہستہ کر کے کچھ دن گزرنے دیں لیکن ہر نیاد دن آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں سوچل میڈیا کی دنیا جو ہے اس نے ہمیں اتنا زیادہ وہ کر دیا ونربل کر دیا ہے کہ ہر بات کے اریکشن میں ٹوئٹ کروں میں وی لاک کروں میں کوئی بات کروں کالم لکھوں تو انسٹنٹ اس کا اریکشن آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے اچھا جب بولا دونوں چیزوں پر کوئی گالی دے گا کوئی تریف کرے گا کوئی اپریشیٹ کرے گا کوئی تنقید کرے گا کوئی بہتر جملہ کرے گا کوئی ایڈوائز کرے گا سو یہ طرح لننگ پراسس بھی ہے بہت سارا میں آپ لوگوں سے سیکھ بھی رہا ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے کومنٹس وہ بڑے اچھی باز آپ کو تجاویز اچھی کرٹیکل آپ کو ویو بھی ملتا ہے بعض دوست ہیں جو آتے جاتے اچین کے نصیق گالی دینا ہی سارو مسلوں کا حال ہے ایک بھاشا بھی ہے گالی تو کہہ دینا ہے بھاشا بھی ہے بارال اینیوے سو وہ ایک الہدہ ہے سو اب لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آرہی کہ which way to go کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ نے جنران سمرید کے ساتھ بھی وہ کر کے دیکھ لیے سینگڑا کے دیکھ لیے پارٹی کے جو اشر ہوا پھر اس کے وجہ مجودہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی نام لے کہ بھی لڑائی جھگڑے بھی کر لی اب کہیں سے کوئی رستہ نہیں مل رہا آپ نے جیسے میں نے کہا باجو صاحب سے بھی صلح صفائیں کر لیں ان کو ایکسٹینشن بھی دے رہے تھے الوی صاحب کو کہے کہ خفیہ ملاقاتیں بھی کروا لیں سب کچھ ہو گئے کچھ نہیں بنا تو پھر اب دوبارہ انہوں نے کہا باجو صاحب کے لیے سے کیا مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں کیا ان کے خلافت بھی اس طرح کی کاروئی متوقع ہے جیسے جنرل فیض کے بھی میں کوئی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس بڑے میس میں وہ پھسنے والے سے ایک منی دو تین اور میس بھی ہیں جن میں میرا فیال ہے ان کے لیے ویری سیریس ان الارمنگ جو سیچویشن یہ ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کو جس طرح لیگل طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں سلو پیسٹ ہیں بٹ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ٹریک میں ہیں اور ان کو جس طریقے سے ان کو لیگل کاروائی ہونی ہے ان کے پرالومیٹک ہوگی سو امپورٹن چیز یہی ہے باجوہ صاحب پہ میرا نہیں خیال کہ آرمی جو ہے وہ کوئی وہ خان صاحب کی سپیشلی باتوں پہ کیونکہ وہ ایک وربل ایک آپ کے پاس وہ کریٹسیزم ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا اور وہ کیونکہ حکومت یا اس پہ ہمیشہ ان کا سٹانس رہا ہے جی ہم اس میں شامل نہیں تھے کسی سازش کا حصہ نہیں تھے جو بعد میں جیسے میں نے کہا خان صاحب اسے اگنور کر رہا ہے اور جیسے ہمارے اکثر وہ دوست کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیویشمنٹ اپنے چیف کے حوالے سے فورسٹار جنرل کے حوالے سے وہ بڑے سنسٹیو رہتی ہے کہ ہم نے ان کو سویلینز کے ہاتھوں میں نہیں دینا آپ جائیں اور ان کے ٹرائل کریں اگر ہم نے کچھ کرنا ہے پہ خود کریں لیکن پاکستانی تاریخ میں آج تک ابھی ہوا نہیں ہے کہ کسی چیف آف آرمی سٹاف سابق ہو ان کے ٹرائل کیا گیا ہو یا کورٹ آف مارشل کیا گیا ہاں باقی عہدوں کے لوگ ان کے ٹرائل ہوتے رہے سزائیں بھی دی جاتے رہی ہیں چودہ چودہ سال بھی ان کو سزائیں ہوتے رہی ہیں لگ رہے کے لئے بات نہیں بن رہی کوئی وہ کہتے ہیں میں ان کو سن رہا تھا ان کے وکیل صاحب جو مروہ صاحب تو وہ کہہ رہے تھے آپ کے خان صاحب ادھر ادھر دہیں بہن سے تو بات چیت ہو رہی لیکن ٹریکٹ ان کو کوئی آفر نہیں کی گئی دوسری سیٹ پہ وہ یہ کہتے ہیں وہاں سے جو ان کے ان کے جن لوگ اسے رابطے ہیں اور آگے میڈیا کو بتاتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہاں پہ بلکل خموشی چپ ہے کوئی وہاں سے کوئی نیشیف فیصل وارڈا صاحب وہ اپنے ٹی وی شوز میں وہ کئی دور کہہ چکے ہیں جی وہاں سے ٹوٹل ڈس انٹرسٹڈ ہے خان صاحب سے بات کرنے کے لئے آرے فلوی صاحب فون کال کرتے رہے ہیں وہاں پہ تو بھی آگے سے فون کوئی نہیں اٹھا تھا ان کو سو ان کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جیدہ خان صاحب چپٹر کلوز ہے لہٰذا وہ کبھی ادھر کبھی ادھر وہ بات چیت ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے اٹیک کیا مجھے لگتا ہے میری ریڈنگ ہے جو میں نے ججمن بھی پڑھی ہے اور ماضی میں بھی میں نے دو چار یہ کیسز جو سپریم کورٹ میں میں نے ان کی دیکھیں تھی سپیچلی یہ آئی ایس ایس کر خان کیس جس میں پیسے باٹے گیا تھا جس میں نواز شریف صاحب اور دیگر سیاست دانوں میں چودہ کروڑ پہ اس وقت یہ ایمونٹ تھی جو بانٹے گئے تھے کچھ جنرلسٹ بھی تھے کچھ پبلکیشن ہاؤسز کے مالک بھی تھے جن کو پیسہ دیا گیا تھا چودہ کروڑ جس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس ای جنرل صدرانی صاحب اور آرمی چیف جنرل بیک صاحب جو ہیں اور اس وقت عیساد خان صاحب بیٹھ ہوئے تھے آئیم ٹاکن باؤٹ نیٹی جب انیس سو نوے میں بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئے تھے اور نوے کے الیکشنز ہوئے تھے اس کی بات ہو رہی ہے کہ چودہ انہوں نے یونس عبیب صاحب سے ایچ بیل اور دیگر بنکوں سے اکٹھا کر رکے بانٹا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو حکومت کو انہوں نے واپس نہیں آنے دینا تو اس وقت بھی ٹرائل شروع جب ہوئے تھے ازگر خان صاحب نے لیٹر لکھا تھا انہوں چیف جسٹس صاحب کو جو بعد میں جس کے کنکلوزن جو ہے آفٹر میری میری جیئر تقریباً کتنے عد سے بعد لیٹمی سے پندرہ سال بعد میرا خیال ہے کیونکہ انہوں سے چرانوے کے قریب انہوں سے دلانی صاحب نے ایفی ڈیویٹ دیا تھا جس کو جنرل بابر صاحب اس وقت انٹیئر منسٹر تھے کہ انہوں نے وہ لیٹر شیئر کیا تھا قوم اسمبلی میں کہ یہ جی ہمیں اس وقت ڈی جی آئی ایس اے نے بتایا کہ کس کس سیاستدان کو کتنے کتنے پیسے انہوں نے آئی ایس اے کی طرف سے دیئے گئے تھے تو جس پر انہوں نے لیٹر لکھا تو فیصلہ اس کا دوہزار تیرہ میں ہوا تھا تو لگا لیں نیٹی فور سے چھے یہ تیرہ تقریباً انیس بیس سال بعد جا کے وہ چیزیں ہوئی تھیں اور اس میں جو آرڈر دیا گئے تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے انہوں نے بھی دیفنس ملسٹی کو لکھا تھا جو کہ بنتا بھی تھا سپریم کورڈ نے کہ آپ ان کے اقلاف کاروائی کریں جو سویلین سائٹ پہ لوگ تھے وہ انہوں نے حکومت کو کہا تھا پیپلز پارٹی حکومت تھی اس وقت کہ آپ جو ہے ان کے اقلاف کاروائی کریں جو آپ کو پولیٹیشن ایف آئی اے کو کہا گیا تھا جس پر پیپلز پارٹی انکار کر دیا تھا نہیں کیا تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اسی طریقے سے دیفنس ملسٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے صابق کاروائی چیف اور صابق کاروائی کریں جنرل کیانی صاحب نے کچھ نہیں کیا تھا سو وہ فائل بھی ڈمپ ہو گئے تھے اب یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سیریس ہے جو یہاں پہ کہا گیا ہے اب جب سپریم کورڈ کی طرف سے یہ فیصلہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو دسپوز آف کر رہے ہیں کہ یہ فورم ٹھیک نہیں ہے جنرل فائی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ کمر مویز صاحب لے کر آئے تھے اور ان کے فیملی کو ٹرچر کیا گیا تشدد کیا وہ بہت ساری سفرنگ تھیں یعنی ریمیمبر کہ اس وقت میں اور عامر مطین صاحب ہم نیٹی ٹو چینل پہ تھے کوئی اس کو نہیں اٹھا رہا تھا میں اور عامر مطین صاحب نے اس ایشو کو اس وقت اٹھایا تھا جنرل فائز وزال پاورفول کسی کو اس وقت وہ نہیں ہوتی تھی کہ ان پہ کون بات کرے کہ وہ اس وقت اونرشپ ان کو دلوانا چاہ رہے تو اس وقت ان کو اٹھا لیا گیا تھا اس وقت بعد میں ہمارے شوہ کے بعد پھر باقی چینل سے بھی خبریں آئی تھیں اور پھر ان کو بڑے بری حالات میں ان کو ریلیز کیا گیا تک کمر مویز جو ہیں ان کو ٹرچر کرنے کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں انہوں نے کود بھی بتایا تھا ساری وہ آل ڈیل جو اب اس وقت ان کا جانا سپریم کورڈ میں سپریم کورڈ کا یہ کہنا کہ آپ کے بڑے سنگین الزامات ہیں یہ الفاظ ہیں جو ساتھ انہوں نے بتایا تھے اگر میں جلدی سے گوت رو کروں آپ کو اگر میں یہ پڑھ کے میں سنا دوں تاکہ ریفریش ہو جائیں جو انہوں نے الزامات لگایا تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے ایک تو ہے یہ کہ اس وقت آئی ایس ای اور پاکسنان رینجرز کے پنجاب کے وہ جو تھے اس وقت اہلکار تھے آئی ایس ای کا بھی نام ہے رینجرز کے بھی انہوں نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا تھا اور دفاتر پہ مارا تھا اور پھر ان کی فیملی اور ان کو اس کو خود کمر مئیس کو اور ان کی فیملی کو انہوں نے ڈیٹین کر لیا تھا اور ان کو اٹھا لیا تھا یا اس میں لفظ ڈیٹین جیوز کیا گیا ہے پھر اس کمر مئیس کو تو لے بھی گئے تھے اور جنسہ مینہ کا ٹارچر وغیرہ بھی ان پہ ہوا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کی اور جو پراپرٹیز تھی وہ لوٹ لی گئے تھیں پھر کہا گیا تھا جناب کہ ان کے اس کے علاوہ وہ جو تھا ان کو اپلیکینٹ جو تھے کمر محید جو تھے کہ اپنا بزنس جو ہے وہ وہ اس کے ایک اور ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہے اس کے نام کریں یا جن لوگوں کو وہ نومینیٹ کریں گے وہاں پہ مطلب وہ ان کا کہہ رہا ہے جنرل فیض کا ان کے نام پہ آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہے نا ٹاپ سیٹی ہاؤسنگ سکیم جو ان کے نام پر آپ ٹرانسفر کریں اور پھر ان نے کہا کہ ان کے خلاف اور ان کے فیملی اور ان کے ملازمین کے خلاف جھوٹے پرچے بھی درج کرائے گئے تھے اور لاسٹ لی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس وقت یہ پاور آف جو ابیوز کی گئی تھی اس میں جو لوگ تھے وہ سارے اس وقت سروینگ آرمی افیسر تھے لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی جو ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورڈ کرے جو فورم کے بات ہوئی تھی تو سپریم کورڈ نے اس پہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل کو بلا لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اشور کروا ہے ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل now here is a catch here is a serious stuff is coming انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بالکل یہ فورم ہے اور ہم ان فورم پہ آپ جو ہے ان کو اپلیکنٹ کو کہیں کہ وہ آئیں اور اس کے بعد سپریم کورڈ یہ لکھتی ہے the allegations جو ہیں وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے کہتے ہیں the allegations of are of an extremely serious nature and if true if true undoubtedly would undermine the reputation as a federal government the armed forces ISI and Pakistan rangers therefore they should not be a left unattended سپریم کورڈ کہہ رہے گی جو الزامات لگایا ہیں ساتھ انہوں نے کمر محیر صاحب نے یہ بہت serious nature کی ہیں جس سے جس میں ISI کا ذکر ہے جس میں فیڈل حکومت ہے جس میں پاکستان رینجرز اور دیگر افسران ہیں ان پہ الزامات ہیں سو بڑی انتے serious nature ان کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا کہ dump کرو اور فارق کر دو لہٰذا انہوں نے جب یہ یہ بات انہوں نے کی تو اس پہ وہ جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا applicant ہے اب سپریم کورڈ کی judgment میں لکھا ہے کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ آپ اس کو refer کریں کسی اور فورم پہ یا defense ministry یا جی ایس کیو کو کہیں وہ کہتے تھے آپ proceeding کریں سپریم کورٹ اس کی inquiry کریں سپریم کورٹ اس پہ action لیں تو audition advocate اس نے جنرل نے کہا کہ آپ کے آپ کو ہم اشور کراتے ہیں کہ ان کی جو ان کی genuine شکیتیں ہیں ان کی ہم ان کو وہ کریں گے ان کو address کیا جائے گا اور لہٰذا آپ ہم پہ اعتماد کریں اس پہ trust کریں تو سپریم کورٹ جو لکھتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی reason نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ trust نہ کریں کہ آپ کو additional advocate جنرل کہہ رہے ہیں کہ defense ministry کو approach کریں اب ہوگا کیا یہ application کی وہ سپریم کورٹ آرڈر میں آ گیا this application will go to defense ministry اگر وہ جاتے ہیں کمر مویز صاحب وہاں سے بیج جائے گی جی ایچ کیو کو اور جی ایچ کیو میرا خیال ہے کوٹ آف انکوئری ایک constitute کرے گا کوئی جنرل یا میجر جنرل لیول کا ان کو preside کرے گا اور پھر اس کے بعد انکوئری میں جنرل شاہ صاحب کو اس کا طریقہ کار یہ ہی ہوتے اگر میں صحیح سمجھا ہوں ان کو restore کیا جائے گا ان کی اسی position جو last تھی کیونکہ آپ ایکس آرمی اگر آپ کار بھی رہے ہوں تو ان کو restore کیا جاتا ہوتے ہیں پرانی position پر اور اس میں as army officer کے طور پر ان کو ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہوتی ہے so ان کو restore کیا جائے گا بحال کیا جائے گا جنرل فیض صاحب کو آرمی کے اپنے act کے تحت اور پھر یہ ساری inquiries جو ہیں نا یہ سامنے ہوں گے اور ان کو evidences لانے پڑے گا کمر مویز کو یا ان کو سارے so ان کا trial ہوگا court martial ہوگا if the things go as pointed out so general فیض صاحب is in a big mess big trouble court martial is on its way مجھے تو یہ لگتا ہے اس کی یہ پڑھ کے unless کوئی درمیان میں ایسی کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ نہ ہو جائیں let's see we will follow it